بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکون کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے ایک نئی خوفناک کہانی کالا منتر اب میں دوبارہ ملکہ روم ہوں ایگری پینا ہوں حدی ادب کا لحاظ رہے میرے لئے کیا فرق پڑتا ہے یوں بھی یہ میری زندگی کی آخری رات ہے سنا ہے تم اپنے تصرف میں آنے والے مردوں کو ہلاک کر دیتی ہو تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکیں جوگی نے صاف گوئی سے کہہ دیا جھوٹ بلکل بکواس لوگوں نے مجھے افریت بنا کر پیش کیا ہے اس بات میں ذرا برابر بھی صداقت نہیں ہے میں تمہاری موت کی طلبگار نہیں ہوں جوگی مجھے تمہاری ضرورت ہے تم میرے لئے جو کچھ کر سکتے ہو وہ روم کا کوئی شخص نہیں کر سکتا ایگری پینا بولی میں تمہاری ذات سے بہت توقع رکھتی ہوں آج نہیں تو کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا کل مجھے پھر اکھاڑے میں لڑنا ہوگا جوگی نے کہا کل کو بھول جاؤ میرے جوگی ایگری پینا نے کہا اب ایسا کوئی کل نہیں آئے گا یعنی یعنی میں سمجھا نہیں جوگی نے اس کی حسین آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا تم آج اب اور اس وقت سے ایک آزاد انسان ہو ایک معزز رومی شہری ایگری پینا بولی شکریہ ایگری پینا جوگی نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میری خدمت میرے احکام کی تعمیل ہوگی وہ جو تمہارے دو ساتھی ہیں کیا وہ تمہارے بھروسے کے ہیں جی ہاں جوگی نے سر ہلایا وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے دو بازو میری دو آنکھیں بہت خوب ایگری پینا کا چہرہ دمک اٹھا اور اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں چمک اٹھیں میرا بھی یہی اندازہ تھا کچھ دیر بعد میرا خصوصی خادم ایزدہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا باہر تمہارے دونوں ساتھی بھی موجود ہیں میں ان دونوں کو آزاد کرتی ہوں اب وہ غلام نہیں رہے وہ سانس لینے کے لیے رکی تو جوگی نے اس پر ممنونیت بھری نظروں سے دیکھا تمہارا بہت بہت شکریہ ایگری پینا نے اپنی بات جاری رکھی میں ان دونوں کو بھی آزاد کرتی ہوں ان کی حیثیت بھی تمہاری طرح آزاد اور معزز شہری جیسی ہوگی تم دونوں کو بایا کی پہاڑیوں پر میرے خصوص ولا میں منتقل کر دیا جائے گا وہاں تمہاری شخصیت ایک معزز شہری کسی ہوگی ایک ریس زادے کی طرح مگر شہری زندگی سے بیزار اور گوشہ نشین ماماکس تمہارے ولا کا نگرانے آلہ ہوگا اور بانیوں تمہارا خصوصی ملازم کیوں ٹھیک ہے جوگی اس کی باتیں بڑے دھیان اور غور سے سنتا رہا اس نے سر ہلایا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم انٹویچ میں امپیریل تھیٹر میں اداکار رہ چکے ہو تم خاصہ پڑھ اور بول لیتے ہو ویلا میں شاندار لائبریری بھی موجود ہے تم وہاں رومی شہنشاہوں کے خاندان کے بارے میں مطالعہ کروگے ان کے طرز فکر اور روایات کو ذہن نشین کروگے یہ مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ تم صحیح معینوں میں رومی بن سکو تم یوں تو خاصی شائستگی سے بولتے ہو لیکن اس میں اور نفاثت پیدا کرو کیا تمہاری سمجھ میں میری تمام باتیں آگئیں جی ہاں جوگی نے سر کو اسباتی انداز میں ہلایا میں تمہاری باتوں کا خیال رکھوں گا دو ہفتے کے اندر نیرو بایا کے محل میں آنے والا ہے میں اس وقت تک تم سے ملنے آؤں گی مگر ایک بات یاد رکھو جوگی وہ یہ کہ تم یا تمہارے کسی ساتھی نے ویلا سے قدم نکالنے کی کوشش کی تو ایزدہ کو میرے احکامات ہیں کہ تم لوگوں کو قتل کر دے ٹھیک ہے جوگی کسی بھی مرحلے پر غائب ہو سکتا تھا اس لیے اسے کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں تھی تم بے فکر رہو میں اور میرے ساتھی تمہارے احکامات کی سکتی سے پابندی کریں گے ویلا میں جوگی ماماکس بانیوں اور ایزدہ کے سوا چوتھا شخص کوئی نہیں تھا ایزدہ ہی وہاں سب کچھ تھا جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ان کی حیثیت وہاں قیدی کسی تھی اور خونخار ایزدہ دراصل ان کا جیلر تھا جوگی اور اس کے ساتھی کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے جوگی اپنا سارا وقت متعلی یا گپ شپ میں گزارتا رات کے وقت کبھی کبھی وہ ایگری پینا کی خوابگاہ میں غائب ہو کر پہنچ جاتا وہ مہوے خواب ہوتی پھر وہ صبح ہونے پر واپس آ جاتا لیکن ایگری پینا یہ سمجھتی کہ اس نے رات خواب دیکھا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حیران بھی ہوتی کہ ایسے خواب اسے پہلے کبھی کیوں نہیں دکھائی دیے ماماکس نے جوگی پر یہ حیرتناک حقیقت منکشف کی تھی کہ رینڈکس اور ڈینٹس کو مشتل تماشائیوں نے انتہائی بے رہمی سے مار ڈالا تھا یہ دردناک واقعہ جوگی اور نارسسکو کی ملی ہوئی لڑائی میں بد اہدی کی وجہ سے پیش آیا تھا تماشائیوں نے اپنے طور پر جوگی کی بد اہدی کا انتقام اس کے دونوں ساتھیوں سے لیا تھا مزید یہ کہ بھرو کا کہیں پتہ نہیں تھا ان باتوں کا جوگی کو علم تھا وہ اپنے ساتھیوں کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے موہن لال کو اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے کہہ دیا تھا موہن لال نے رینڈکس اور ڈینٹس کی جگہ دو صفاق قاتلوں کو تماشائیوں کا نشانہ بنا دیا تھا انہیں لہو لہان کی طرح بنا دیا تھا اب وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں تھے برو بھی حفاظت سے اپنے گھر میں تھا اس نے اپنے ساتھیوں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اس دردناک واقعے سے وہ بہت خوف زیادہ ہے اور اپنے تین ساتھیوں کے انجام پر اس کا دل بہت دکھا ہے مزید یہ کہ اسے ماماکس اور بانیوں کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ہم تینوں کو تقدیر پر شاکر ہو جانا چاہیے آسمانوں پر جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا وہ بڑی بیچینی سے ایگری پینا کی ویلا میں آمد کے منتظر تھے آخر وہ دن آ ہی گیا جب نہ صرف ایگری پینا بلکہ مقدس قواری جولیا بھی ویلا میں وارد ہوئی وہ دونوں سنگے مرمر کی بینچ پر بیٹھی سامنے کھڑے ہوئے جوگی ماماکس اور بانیوں کا غور سے جائزہ لیتی رہی مقدس جولیا نے پہلی بار بہت قریب سے جوگی کو دیکھا تھا اس کے چہرے پر ازدراب کسی کیفیت تھی اور ہونٹ رہ رہ کر کامپنے لگتے تھے بلکل اگاتھو نیس ہو بہو وہ بڑھ بڑھائی وہ سہر زدہ تھی مگر یکا یک اسے جیسے ہوش آ گیا اس کے دونوں ساتھیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دو ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے تنہائی اور رازداری کی ضرورت ہے مقدس جولیا ایگری پینا کو مخاطب کرتی ہوئی سرگوشی میں بولی تم دانش مند ہو جولیا تمہاری بات درست ہے مجھے اسے انکار نہیں مگر جوگی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اس کے دونوں ساتھی قابل اعتماد ہیں اور وہ ان پر بھروسہ کر سکتا ہے ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں جوگی کے علاوہ ان دونوں کی ضرورت بھی ہوگی ماماکس کے پاس دماغ ہے اور بانیوں کے پاس بلا کی جسمانی قوت ہے ایگری پینا نے جواب دیا تو پھر ٹھیک ہے مقدس جولیا بولی اور اس نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ میں تم سے بہت تفصیل سے اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں میری باتیں غور اور دھیان سے سننا وہ تینوں سٹول پر بیٹھ گئے مقدس جولیا کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے جوگی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہم سے الگ نہیں ہو جوگی تمہاری رگوں میں شاہی خون دور رہا ہے تم اور نیرو ایک ہی باپ اگاتھو نیس کے بیٹے ہو البتہ تمہاری ماںیں الگ الگ ہیں تمہاری ماں کے علاوہ وہ دوسری عورت کون ہو سکتی ہے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے ایک ہی باپ کی اولاد ہونے کے ناتے تم میں اور نیرو میں حیرت انگیز مشابعت ہے اور تم دونوں اپنے باپ اگاتھو نیس سے ملتے ہو کیوں اگری پینا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں اگری پینا کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا اس نے چند لمحوں کے بعد سر ہلایا تم ٹھیک کہتی ہو مقدس جولیہ جوگی کے لیے وہ ایک حیرتناک لمحہ تھا اسے حیرت ہی ظاہر کرنا تھی اس انکشاف نے اسے مسرور بھی کیا تھا اور دوسری طرف مغموم بھی کر دیا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ ایک جرمن شہزادہ تھا یہ بات اس کی ماں نے اسے متدد بار بتائی تھی مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ نیرو کا بھی باپ تھا نیرو اپنی ماں اگری پینا کی ہمرا روم پر حکومت کرتا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ دور افتادہ نخلستان میں کربو عذیت کی زندگی گزار رہا تھا یہ قدرت کی ستم زریفی نہیں تھی تو اور کیا تھا محض تمہاری رگوں میں شاہی خون دوڑنے اور نیرو سے بھرپور مشابیت کی بنا پر اس کھیل کی ابتدا کی جا رہی ہے مقدس جولیہ ٹھہر ٹھہر کر کہے جا رہی تھی اگری پینا نے اپنے بیٹے نیرو کو کیا کیا دکھ نہیں جھیلے تم تصور نہیں کر سکتے اس نے سازشیں کی اپنوں کے خون سے ہاتھ رنگے مگر آج وہی بیٹا اس کے خلاف ہو گیا ہے اس قدر خلاف کہ ماں کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنا رہا ہے بہانے ڈھونڈ رہا ہے وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے وہ نہ صرف اپنی ماں اگری پینا بلکہ اپنی بیوی اکتاویا سے بھی برگشتہ ہے تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اکتاویا شادی کے بعد عورت نہ بن سکی وہ ابھی تک قواری ہے کیونکہ نیرو اپنی ساری توجہ اور سارا وقت اس توافزادی پوپیا اور سابق جانباز پائتھا گورس پر صرف کرتے ہیں دراصل ایک طرح سے پوپیا ہی نیرو اور سارے روم پر حکومت کرتی ہے اس عورت کے اشارے پر نیرو اپنی ماں اگری پینا اور اکتاویا کو راہ سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہا ہے تاکہ پوپیا عملی اور قانونی طور پر روم کی ملکہ بن جائے مقدس جولیا روکی پھر قدر توقف کے بعد اپنی دلکش اور مخروطی انگلیوں پر نگاہیں مرکوز کر کے کہنے لگی روم کا موجودہ سیزر نیرو کو بھی پسند نہیں کرتا ہے ہم بھی اسے پسند نہیں کرتے ہیں ہم اسے موت کی نیند سلا دینا چاہتے ہیں جوگی کے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی وہ گھورا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا ماماکس اور بانیوں کی بھی یہی کیفیت تھی مقدس جولیا اتمنان سے بولتی رہی نیرو کی موت روم کے مفاد میں ہوگی اور ہمارے مفاد میں بھی اسی طرح روم تواہی سے بچ سکتا ہے اس کے علاوہ اگریپینا اور اکتاویا کی زندگی کو بھی خطرات لاحق نہیں رہیں گے مگر صرف نیرو کے مرنے سے بات نہیں بنتی کیونکہ نیرو کے بعد روم بغیر سیزر کے رہ جاتا ہے پھر ہمیں روم کے لیے نئے سیزر کی ضرورت ہوگی بلفرض اکتاویا ایک بچے کی ماں بن جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور پھر اگریپینا بھی بچے کے بالک ہونے تک اس کی نگران ہونے کی حیثیت سے روم پر حکمرانی کر سکے گی نیرو اکتاویا سے نفرت کرتا ہے اسے دھدکارتا بھی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اکتاویا اس نفرت کے باوجود نیرو سے شدید محبت کرتی ہے اس کے باوجود اس نے حوصلہ نہیں ہارا اس نے مایوسی کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا وہ آج بھی ہر شب خوابگاہ میں اس کی راہ تکتی ہے اگر تمہیں اس کی خوابگاہ میں بھیج دیا جائے تو مشابیت کی بنا پر وہ یہی سمجھے گی کہ تم نیرو ہو اور تمہیں بل آخر اس پر رحم آ گیا ہے اس کی محبت نے تمہیں جیت لیا اسے سبر کا پھل مل گیا ہے اکتاویا کے بارے میں میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ وہ ویسے بھی ایک سادہ لو لڑکی ہے جوگی مارے خوف اور گھبرہت کے کھڑا ہو گیا میں میں اس کا تنو مند جسم آہستہ آہستہ کام رہا تھا اس لمحے وہ اپنے آپ کو بھول چکا تھا اسے کالا منتر بھی یاد نہیں رہا تھا وہ اپنے آپ کو اگاتھو نیس کا بیٹا سمجھ رہا تھا اسے اپنا نخلستان اور اپنی ماں یاد آ رہی تھی مقدس جولیا نے جوگی کو تیز نظروں سے دیکھا اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی جوگی بیٹھ جاؤ جوگی بیٹھ گیا لیکن اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یقلخت کالا منتر کیسے بھول گیا یہ بڑی عجیب سی بات تھی اسے سب کچھ یاد تھا کہ وہ اس دور میں کیسے آیا کیوں آیا اس کا تعلق بنگال سے ہے وہ بنگالی ہے رومی نہیں وہ واپس کیسے جا سکے گا اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ سنگین حالات سے وہ کیسے کیوں کر نبرد آزما ہو سکے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے موں میں چلا جائے اور پھر وہ دوسروں کی کیا اپنی مدد کرنے سے بھی کاسی رہے گا میری بات غور اور دھیان سے سنو مقدس جولیا ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میری ہدایت پر عمل کرو احکام بجا لاؤ دو چار دن میں نیرو بارٹیا کی پہاڑی پر اپنے گرمائی محل میں آنے والا ہے وہ وہاں سپین کے کانسل کو زیافت دے گا اس کی زیافت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایک مثالی زیافت ہوتی ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں اس میں شرکت کا موقع ملتا ہے وہ اپنی اس خوش نصیبی کو کبھی نہیں بھولاتا تمہیں کسی طرح اس محل کے ایسے گوشے میں پہنچا دیا جائے گا کہ جہاں تم چھپ کر نیرو کی آدات حرکات و سکنات لب و لہجے اور ازدراری کیفیت کا مشاہدہ کر سکو اس کی کسی چھوٹی سی بات حرکت اور آدت کو نظر انداز نہیں کرو گے اور پھر اس کے چلنے کا انداز بھی مد نظر رکھنا ہوگا اس لیے کہ تم ہر لحاظ سے ہر طرح سے نیرو ہی معلوم ہوتے ہو ایک ذرا سی بھول بھی دل میں شکوک و شبہات کو جنم دے سکتی ہے اس بات کی کیا زمانت ہے کہ میں نیرو کے ہمزاد کی طرح ثابت ہوں گا جوگی نے دھیمے لہجے میں کہا کامیابی کی امید اور توقع اس لیے ہے کہ تم ایک اداکار رہ چکے ہو اور یہاں ویلا کی لائبریری میں روم کے شاہی خاندان خصوصا سیزر کے طور طریق کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہو اس لیے بہ آسانی نیرو کا کردار ادا کر سکو گے جب تم دوسرے نیرو بن چکے ہوگے تو تمہیں اکتاویہ کی خوابگاہ میں بھیجا جائے گا تم اس کے حسن و شباب اور دلکش جسم کے مالک بنو گے کیا مجھے ساری زندگی ہی نیرو بن کر رہنا ہوگا جوگی نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیری نہیں ساری زندگی نہیں مقدس جولیا نے سر ہلایا تم صرف بچے کی پیدائش تک نیرو بنے رہوگے بچے کی پیدائش کے بعد تم آزاد اور خود مختار ہوگے ایک بے حد شاندار زندگی تمہارے سامنے ہوگی تم ایک معزز شخص کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ولا میں رہ سکوگے یہاں تمہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی جوگی کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا جانے اس کی راہ میں کتنی آزمائش تھیں اس دور میں جیسے اس کا یہ دوسرا جنم تھا ماضی کا جنم وہ ماضی میں تھا نخلستان کا ایک لڑکا اداکار قیدی غلام جانباز ایک معمولی آدمی وہ اب تک ہر روپ میں موت کے چنگل سے بچتا آیا تھا مگر اس روپ میں اسے اپنی دردناک موت یقینی نظر آ رہی تھی اس کے ساتھیوں کی حالت بھی اسے کتئی مختلف نہیں تھی ان کے چہروں پر بھی مہوں کے بعد ایگری پینا اور مقدس جولیہ جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی ایگری پینا جاتے جاتے تم بیح کے طور پر بولی تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات تم اچھی طرح ذہن نشین کرو تم پسینہ پسینہ کس لئے ہو رہے ہو ملکہ روم تمہاری ایک حقیقی بیوی کی طرح ہوگی تمہیں اس قدر گھورانے کی ضرورت نہیں جوگی ماما کس نے اسے دلاسہ دیا انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات جو انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہوتے ہیں وہ غیر متوقع طور پر پیش آتے ہیں آگے جانے کیا کیا ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے لہذا تم نہ صرف اس کے لئے ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی تیار رہو میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے حقیقی زندگی میں نیرو کا کردار ادا کرنا ہوگا جوگی نے کہا میری صورت نیرو سے اس قدر مشابعت رکھتی ہے کہ ہم دونوں جڑوا بھائی معلوم ہوتے ہیں ہم دونوں کو جیسے ایک ہی مانے جنا ہو لیکن مجھے ایک بات کا خوف دامن گیر ہے تم کس بات سے خوف زدہ ہو جوگی ماما کس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرے لہجے میں پوچھا اس لڑکی کو کسی حرکت کسی بات سے یہ ظاہر اور شک ہو گیا کہ میں نیرو نہیں ہوں تب کیا ہوگا جوگی نے جواب دیا اول تو اس پر ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ تم ایک بہترین اداکار ہو میں نے تمہاری محبت کے اندھے جنون میں مبتلا ہے اسے بھلا شک کیوں ہونے لگا اسے صرف محبت اور قرب چاہیے لہٰذا تم اپنے دل کے ہر کونے سے ہر قسم کے خدشات کے زہریلے سامپوں کو نکال پھینکو آنے والا دن تمہیں جو راحت اور آسائش دے رہا ہے اس اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ ایک بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک سگا بیٹا جسے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں نو ماں رکھ کر پرویش کی اپنا خون پھلایا ہو دودھ پھلایا ہو وہ اپنی اس ماں کی جان کا دشمن بن گیا ہے کیا ایسا ممکن ہے ماما کس جوگی نے حیرت سے کہا یہ اقتدار کی جنگ ہے ماما کس کہنے لگا جب اقتدار کی حوص میں کوئی اندہ ہو جاتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا کیا تم نے نہیں سنا مقدس جولیا کیا کہہ رہی تھی اس نے کہا تھا کہ دراصل پوپیا ہی نیرو اور سارے روم پر حکومت کرتی ہے محض اس کے اشارے پر نیرو ایگری پینا اور اکتاویا کو را سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس لیے بھی وہ اپنی ماں اور بیوی سے برگشتا ہے اس کی بیوی ابھی تک کواری ہے وہ ایک طرح سے اپنی بیوی سے بھی انتقام لے رہا ہے وہ اپنی بیوی کو جوانی اور تنہائی کی آگ میں جلا رہا ہے ایک توایف زادی نے اسے ایک طرف اپنا اسیر بنا رکھا ہے تو دوسری طرف وہ سابق جانباز پائتھا گورس کا اسیر ہے اس نے ایک مرد اور عورت کے قرب سے نے کہا نیرو کی موت کے بعد روم بغیر سیزر کے رہ جائے گا کتنی عجیب سی بات ہے کہ نیرو کی موت روم کے مفاد میں ہوگی روم تباہی اور بربادی سے بچ جائے گا یہ مقدس جولیا نے کہا ہے ہم کیا سمجھوتا کرنے میں دانش مندی ہے جوگی کو حوصلہ نہیں ہار نہ چاہیے اور نہ ہی کسی بات کی زیادہ گہرائی میں جانا چاہیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کسمت کا دیوتا تم پر مہربان ہے جوگی تم دونوں فکر نہ کرو جوگی نے کہا تم دونوں کی چاہ دیا گیا جہاں وہ چھپ کر زیافت میں شریک مہمانوں نیرو اور اس کے متعلقین کو دیکھ سکتے تھے بہت اچھی طرح اور بھرپور انداز ہے ایگری پینا کا ایک بائتماد اور رازدار محافظ انہیں وہاں پہنچا کر رخصت ہو چکا تھا وہ تینوں ہمتن گوش ہو کر میز بانوں اور مہمانوں کا جائزہ لے رہے تھے جوگی کی نگاہ نیرو پر تھی وہ جام پر جام پیے جا رہا تھا اور بدمست ہو رہا تھا اسے مہمانوں کی کوئی فکر نہیں تھی وہ ان سے بے نیاز اور دنیا و مافیا سے بے خبر سا ہو گیا تھا مہمانوں کی ذمہ داری ایگری پینا نے سنبھال رکھی تھی نیرو اپنی تمام تر توجہ پوپیا سینہ اور پائتھا گورس پر کیے ہوئے تھا وہ باری باری دونوں کے نازو نخرے اٹھا رہا تھا محفل کی پرواہ کیے بغیر ان پر جیسے فدا ہوا جا رہا تھا اس محفل کا رنگ کچھ اور ہی تھا گوشوں میں مرد مہمان حضرات عورتوں سے بھی دل بہر رہے تھے رومان میں بڑی جذباتیت تھی بوسو کنار بھی ہو رہا تھا یوں تو جو کی ان سب کو سرکس میکسیمس میں دیکھ چکا تھا مگر اس وقت صورتحال کچھ اور تھی فاصلہ بھی زیادہ تھا اس روز سے وہ کالا منطر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کالا منطر کا علم ہونے سے نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھی بھی ہر خطرے سے محفوظ رہ سکتے تھے اس وقت اس لیے بھی بہت پریشان تھا کہ فاصلہ برائے نام تھا اور اس کے یہاں موجود ہونے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کا اور خاص طور پر نیرو کا بغور جائزہ لے نیرو کی تھوڑی اور بلائی لب صاف تھے البتہ رخصاروں پر ہلکی سی روئیدگی تھی وہ خاص سوجی تھا اس کے کانوں میں جواہر سے مرسا تلائی آویز جھل ملا رہے تھے وہ مہمانوں سے بے پروا آل فول اور فہش بک رہا تھا اور اپنی فہش کلامی کی پائتھا گورس سے باقاعدہ تصدیق و تائید چاہ رہا تھا کبھی تو وہ جوش میں آ کر گنگنانے لگتا تھا اس کی آواز بھدی بھونڈی اور بے سوری تھی پوپیا شکل سے ہی تواف لگ رہی تھی جب وہ معزز اور باوکار نظر آنے کی بھونڈی سی کوشش کرتی تو اور مذہقہ خیز بن کر رہ جاتی پھر جوگی کی نظر بھٹکتی ہوئی کسی طرف چلی گئی اور اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا اکتاویہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھی اس کے پور شباب ابلتے ایک تھا حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا وہ مغموم سی لگ رہی تھی ساری دنیا اسے مغموم سی لگی اس کی بڑی بڑی بہت ہی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا وہ پور امید نظروں سے نیرو کی طرف دیکھ رہی تھی مگر نیرو وہ ایک رومی تھا صرف ایک رومی اس حیثیت سے یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اکتاویہ کا حسین تصور اس کے تراشیدہ پیکر اس کا بے مثال بھڑ کیلہ سرپا اس کی افسردگی اور حزن و ملال جوگی کے وجود میں اتر گئے اس عرصے میں وہ خاموش رہی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا جوگی اس کی آواز سننے کے لئے بے چین تھا اس کا خیال تھا کہ اکتاویہ کی آواز بھی بہت پیاری اور کھنکتار رسیلی اور دل کو چھو لینے والی ہوگی جب وہ ولا سے واپس آیا تو اکتاویہ ایک بہت خوبصورت اور شاہکار تصویر کی طرح اس کے من کے خانوں میں نقش ہو چکی تھی وہ اس کے فوری حصول کی طلب میں روحانسہ ہو رہا تھا لیکن اس قدر جلدی ممکن نہیں تھا جیسے وہ چاہ رہا تھا اس کے بس اور اختیار میں کچھ نہ تھا اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ کالا منطر کا علم بھولا ہوا نہ ہوتا تو اختاویہ کے خواب گا میں پہن جاتا لیکن سوتے جاگتے میں وہ اس کے خواب دیکھتا رہا اس کے بارے میں سوچتا تو اس کی ذہنی روح بہک جاتی جوگی کو نیرو بنانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی اس کے کان چھید کر اس میں آویزیں پہنا دیے گئے تھے اس کے چہرے کی رویدگی بڑھنے دی گئی البتہ تھوڑی اور بالائی لب تراشے جاتے رہے وہ گھنٹوں نیرو کے لبوں لہجے اور اہمکانہ حرکات سکنات کی نکل کرتا کبھی بھرائی ہوئی آواز میں گانے لگتا پھر ایک روز اس کا امتحان لیا گیا کسوٹی پر پرخ گیا پھر اسے آزمائش میں ڈالے جانے کے قابل قرار دے دیا گیا اب وہ ہوں بہوں نیرو تھا ہر لحاظ نیرو ہی تھا جلد ہی وہ گھڑی آگئی جس کے خواب جوگی بھی دیکھ رہا تھا گو اس کے خواب الگ تھے مقدس جولیا اور اگری پینا کے خواب الگ تھے محل میں تقریبا سبھی سو چکے تھے ایک گہرہ سنناٹا تاری تھا اگری پینا کے بقول نیرو اس وقت پائتھا گورس کے پاس تھا مگر اس کے فوری باہر جانے کا کوئی امکان نہ تھا اکتاویہ اپنی خواب گاہ میں کروٹیں بدل رہی تھی روئے روئے میں جیسے چنگاریاں بھڑک رہی تھی وہ انہیں سرد نہیں کر سکتی تھی اسے اپنی بیبسی پر رونا آ رہا تھا وہ جس آگ میں جل رہی تھی وہ اس کا دل ہی جانتا تھا وہ ملکہ روم تھی اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزار نہیں سکتی تھی اور پھر وہ شادی شدہ تھی اسے نیرو سے محبت تھی اس لیے کہ وہ اس کا شوہر تھا اگری پینا کی دور دراز محافظ اکتاویہ کی خواب گاہ کے دروازے پر متین تھے اگری پینا کی ہدایت پر ان محافظوں کی جگہ ماما کس اور بانیوں کو لینا تھی جب جوگی اکتاویہ کی خواب گاہ سے واپس آ جاتا ماما کس اور بانیوں اسے لے کر ویلا چلے جاتے تو وہ محافظ دوبارہ اپنی جگہ لے لیتے سارا معاملہ تیار تھا میدان بلکل صاف تھا اگری پینا جوگی بانیوں اور ماما کس کو اکتاویہ کی خواب گاہ کے دروازے تک پہنچا کر لوٹ آئی تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا ان کی پیشانی ارک آلود تھی ماما کس نے جوگی کا شانہ تھپ تپ آیا جوگی نے اپنے دونوں دوستوں سے مسافیہ کیا پھر وہ مڑا اور دھڑکتے دیل کے ساتھ اکتاویہ کی خواب گاہ میں داخل ہو گیا خواب گاہ میں بے پناہ سکون تھا ماحول پر لطیف خاموشی تاری تھی ایک گوشے میں چاندی کا شمادان روشن تھا جس سے خواب گاہ کے ایک محدود سی مسحری تھی جس پر پڑی ہوئی سفید بھراک چادر کھڑکی سے آتی ہوئی خونک سمندری ہواوں میں بار بار ہل رہی تھی جوگی دروازے کے قریب کھڑا خواب گاہ کا بار بار جائزہ لیتا رہا پھر اس کی نظر تاریخی میں کھڑے ہوئے ایک سائے پر پڑی وہ سائے مسحری سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہوا تھا وہ نپے طولے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا جوگی نے قریب پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے تاکہ اکتاویہ کو اپنی آگوش میں لے سائے بھجلی کے کوندے کی طرح لپک کر اس کے نیرو کے لہجے کی نکل اتاری مگر اب وہ بیچاری نہیں اکتاویہ اس کے سینے سے رخصار اگڑتے ہوئے بھولی جوگی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا جوگی کو احساس ہوا کہ اکتاویہ کا چہرہ آنسووں سے بھرا ہوا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں بیچاری اکتاویہ جوگی نے پھر کہا اور اسے گود میں اٹھا لیا وہ اسے لیے ہوئے شما دان کے قریب لیا تھا تاکہ اکتاویہ اس کے چہرے کو دیکھ لے اس نے اکتاویہ کے چہرے پر حیرت نہیں دیکھی وہ اسے شوہر ہی سمجھی تھی اسے جوگی پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا تھا اس پر ایک بے خودی سی تاری تھی چند لمحوں کے بعد جوگی اسے مسہری پر لیا آیا اور وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ خوابگا کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی تلواریں سونتے ہوئے سپاہیوں کا ایک دستہ خوابگا میں داخل ہو گیا آگے آگے سیزر نیرو تھا کچھ سپاہیوں نے دوسرے ہاتھ میں مشالیں اٹھا رکھی تھی ان کی تلواریں چمک رہی تھی اور کمرے میں مشالوں کی زرد اور بیمار روشنی پھیلی ہوئی تھی نیرو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے وہ کہہ کہا مار کر بڑے زور سے ہنسا اور شگفتگی سے بولا تو اب اکتاویہ کواری نہیں رہی اکتاویہ جوگی کو دھکا دیتی ہوئی اٹھ بیٹھی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی نیرو کو دیکھ رہی تھی اور کبھی جوگی کو وہ بھونچ کی تھی اس پر سکتا سچ آگیا تھا چل لمحوں کے بعد وہ خوف زدہ ہو کر چل آئی مجھے سچ سچ بتاؤ تم دونوں میں سے نیرو کون ہے یہ کیا کھیل تماشا ہے نیرو نے اکتاویہ کی بات کا جواب نہیں دیا اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا وہ بڑے اتمنان سے مڑا پھر اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کرتے ہوئے تو حکمانہ لہجے میں کہا ان دونوں کو لے آؤ ماما کس اور بانیوں کو دھکا دیتے ہوئے اندر لیا گیا ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا ایزدہ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا جیسے اسے مقتل میں لیا گیا ہو جوگی نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ ویلا کا نگران اور ایگری پینا کا رازدار ایزدہ نیرو سے ملا ہوا تھا اور باقاعدہ جاسوسی کر رہا تھا جوگی نے بھرپور نظروں سے ان سب کا جائزہ لیا نیرو کے قریب ہی پائیثا گورس بھی کھڑا ہوا تھا نیرو نے ابھی تک اکتاویہ کو نظر انداز کر رکھا تھا اس نے جوگی کو دیکھتے ہوئے قدر نرم لہجے میں کہا ادھر آؤ دوست میں نے ایزدہ سے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے جوگی اس کی طرف بڑھا پھر اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں تھا نیرو اسے گور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم تو بلکل نیرو ہو ایزدہ سچ ہی کہتا تھا بلکہ میرا خیال ہے کہ تم اصلی نیرو سے زیادہ اصلی نیرو معلوم ہوتے ہو پھر اس نے توقف کر کے جوگی کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر کسی جنجلاہٹ یا غصے کے بغیر انتہائی محبت سے کہنے لگا ایگری پینا کا بیان درست ہے کہ کوئی غیر ملکی ہم دونوں ہی کا باپ تھا افسوس کہ تم پہلے ہی ماں کے ہاتھ لگ گئے ورنہ میں تمہیں بہت ہی بہتر طریقے سے استعمال کرتا تم میرے ہاتھ لگ جاتے تو میرے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے تم دعوتوں اور زیافتوں کی صدارت کرتے مجلسوں اور تقریبوں میں زبردست تقریریں کرتے اور میں اپنا دل بہلایا کرتا جوگی تم جائز اور ناجائز احمق سیزروں کی کتار در کتار پیدا کر دیتے مجھے اس پر کوئی اتراز نہ ہوتا مگر میرے دوست مشکل یہ ہے کہ روم دو سیزروں کے لیے بہت چھوٹا ہے اس لیے تمہیں مرنا ہوگا جو کی اس دوران یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اسے کالا منطر یاد آجائے پھر وہ نیرو کے ہاتھوں مرنے سے بچ جائے گا نہ صرف اکتاویہ بلکہ اپنے دونوں ساتھیوں کو یہاں سے زندہ سلامت نکال کر لے جاتا نیرو مو دیکھتا رہ جاتا پھر نیرو ایزدہ کی طرف گھوما تمہیں بھی مرنا ہوگا کیونکہ تم بھی اس راز سے واقف ہو پھر وہ ماما کس اور بانیوں کی طرف مڑا تم دونوں بھی مروگے اس کے بعد وہ پائتھا گورس سے مخاطب ہوا سب کو مار ڈالو سب سے پہلے اس ملکہ کو کہ اس کی گردن بڑی نازک لمبی اور خوبصورت ہے ایسی سراہی دار گردن بہت کم دیکھنے میں آتی ہے پھر اس غلام ایزدہ کو کیونکہ یہ اپنی کار کردگی کا انام چاہتا ہے پھر ان دونوں کو جنہوں نے خوابگا کے محافظوں کا کردار ادا کیا تھا مگر اس سیاہ فارم کی خال اتارنا نہیں کیونکہ اس کی خال سے جوتے بنوانے کا ارادہ رکھتا ہوں البتہ میں اپنے بھائی کو سب سے آخر میں قتل کروں گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرتے وقت میرے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہوں گے تم ہمیشہ صحیح بات کہتے ہو عظیم نیرو بے شک ان سب کو مر جانا چاہیے لیکن پائیثا گورس کچھ کہتے کہتے رکھ گیا لیکن کیا نیرو نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس مسئلے پر دوبارہ گوھر کرو پائیثا گورس نے کہا وہ کس لیے نیرو کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی چہرے پر بھی حیرت چھا گئی تھی اس لیے کہ تم پہلے بھی ایسا کر چکے ہو میرا خیال ہے کہ تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے پائیثا گورس نے کہا کیا میرے فیصلے ناکس اور پشتاوے کا سبب ہوتے ہیں نیرو نے اسے ساکت نظروں یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے نیرو کے ہونٹو پر مسکراہٹ ابر کر گہری ہو گئی اس نے پائیثا گورس کا ہاتھ تھام کر تھپ 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 آتے ہوئے کہا تم ہمیشہ سچ بولتے ہو پائیثا گورس مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند ہے اور اس لیے بھی تمہیں اتنا چاہتا ہوں میں اکثر بھول جاتا ہوں کہ میں خدا ہوں لیکن پائیثا گورس یہ تو بتاؤ کہ میں اگر خدا ہوں تو پھر یہ کیا ہے نیرو نے جوگی کی طرف اشارہ کیا تم اسے کیا درجہ دیتی ہو محض خدا کا ایک دھندلہ سا عقص ہے لیکن خدا باپ کی طرف سے منتقل نہیں ہوتی پائیثا گورس نے کہا مجھے کچھ اور بتاؤ پیارے پائیثا گورس نیرو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا اور اسے چومتے ہوئے بولا تم بھی یقینا یہ نہیں چاہتے ہوگے کہ میں انہیں آزاد کر دوں آزاد کر دو نہیں ہرگز نہیں مگر یہ وقت ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا نہیں ہے سوچو عظیم سیزر یہ عورت تمہاری بیوی ہے سیزر کلاڈیسیز کی بیٹی روم کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اسے بھی مار کر تم قاتل کہلاؤ گے روم کی تاریخ میں تمہارا نام قاتل کی حیثیت سے لکھا جائے گا یہ بات جب مجھے پسند نہیں تو تمہیں کیسے ہو سکتی ہے ایک عظیم شخص اور خدا کو تاریخ میں قاتل لکھا جائے لوگ کہیں کہ تم نے پوپیا کو ملکہ بنانے کے لئے ایسا کیا پھر جانتے ہو کیا ہوگا اکتاویہ معصوم اور شہید قرار عظیم سیزر نیرو کی ملکہ سیزر کلاڈیسیز کی بیوی روم کی محبوب اور مقبول شخصیت اکتاویہ برزا اور رغبت پوری خود سپردگی اور وارفتگی سے ایک معمولی انسان سے ہم آگوش تھی اس شہادت کو اس کے فرشتے بھی جھٹلا نہیں سکتے پھر عظیم سیزر میدان تمہارے ہاتھ میں ہوگا تم کامران و کامیاب ہوگے اکتاویہ اچھل کر کھڑی ہوگئی اس نے اپنا اریاں بدن چادر میں چھپا لیا تھا اس کا چہرہ جو حلدی کی طرح ہو رہا تھا وہ سفید پڑھتا چلا گیا وہ روتے ہوئے بولی یہ غلط ہے سیزر میں چہرے اور گنتی بھی یاد نہیں رہتی میں نے یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہاری بیوی ہوں امانت ہوں تمہاری بے روخی بے اتنائی کے باوجود اس بات کے باوجود کہ میں شادی شدہ اور تمہاری بیوی ہوں لیکن کواری ہوں کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی رہی تمہارے کورب کے لئے ترستی تڑپتی اور جلتی رہی جذبات کو دبائی رکھا ایسی عورت کیسے اپنی عزت تباہ کر سکتی ہے خوب تم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے لیکچر دے ڈالا آنکھوں نے جو کچھ دیکھا کیا وہ غلط ہے تم جس حالت میں تھی کیا اس سے انکار کر سکتی ہو تم خدا کے سامنے جھوٹ بول رہی ہو اکتاویا اسے گوھر سے دیکھو نہ جانے یہ کون قریب بھی ہے جس نے تمہاری مشابیت سے فائدہ اٹھا کر میری عزت کو تاراج کر ڈالا یہ آواز بھرا سی گئی ان الفاظ سے تم کسی کو کائل نہیں کر سکتی اپنی بدکاری پر پردہ نہیں ڈال سکتی اکتاویا نیرو بولا میں نے جو صفائی پیش کی ہے تم اسے تسلیم کرنے سے کس لیے انکار کر رہے ہو نیرو اکتاویا سک پڑی حقائق سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے صرف میں نے یا پائی تھا گورس نے دیکھا نہیں شاہی دستے کے پورے 20 ارکان نے اسے ہم آگوش دیکھا ہے باتوں اور معصومیت سے حقائق نہیں بدل جاتے نیرو نے اکتاویا کو دھکا دے کر بستر پر گرا دیا پھر وہ پائی تیار کرو اکتاویا کو جلا وطن کرنا بہت ضروری ہے ان چاروں کے بارے میں عظیم سیزر نے کیا فیصلہ کیا پائی تھاگورس نے کہا کیا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا فیلحال ان سب کو قید خانے میں بھیج دو نیرو نے ان تینوں کو باری باری دیکھا چند ثانیوں کے بعد اس کے ہونٹوں پر بکری ہوئی مسکراہت معنی خیز ہو گئی میری ماں کی سازش ناکام نہیں ہوئی اور نہ ہونا چاہیے ہمیں ذرا سی تاخیر ہو گئی ورنہ جوگی اکتاویا کی عزت پامال نہیں کر پاتا اور یہ کواری رہتی اور جوانی اور تنہائی کی آگ میں ساری زندگی جلتی رہتی جوگی خوش نصیب ثابت ہوا اکتاویا بھی اس لحاظ سے اس کا سب سے بڑا ارمان پورا ہو گیا اکتاویا کا ارمان تو پورا ہو گیا لیکن اب تو اس کی حالت ایک ماہی بے آپ کیسی ہو جائے گی تم نے اپنی ماں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا پائتھا گورس نے دریافت کیا میں جلد ہی اپنی ماں کے بارے میں ایک دوسرا خدا ہی فیصلہ کروں گا نیرو نے استہزائی لہجے میں کہا روم کا قید خانہ لرزہ خیز عقوبتوں اور انسانیت سوز سزاؤں کے لیے مشہور تھا اس کا نام جو سنتا اس کے بدن پر ایک سرد لہر سنسنی بن کر دور جاتی تھی وہ کام اٹھتا وہاں معمولی قیدی رکھے نہیں جاتے تھے وہاں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جس پر سیزر کی خصوصی نظر ہوتی تھی وہاں کسی کو بھی رکھے جانے کا مطلب ہی موت ہوتا تھا جسے یہاں قید کی سزا دے دی گئی اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہوا کہ اس کی موت کے پروانے پر دستکت کر دیے گئے البتہ وہ قیدی خوش نصیب سمجھا جاتا تھا جسے سیدھے سیدھے سلیب پر لٹکا دیا جاتا ورنہ وہاں موت سے پہلے کئی موتیں ہو جاتی سزائیں اتنے بھیانک ہوتی تھیں کہ قیدی موت کی تمنا کرنے لگتا تھا اور موت کو اس طرح گلے لگاتا تھا جیسے اسے رہائی مل رہی ہو یہ موت بھی ازادی کی طرح ایک نعمت معلوم ہوتی ان حیبت ناک سزاؤں اور بربریت کو دیکھ نہ تھا اور یہاں صرف شاہی ملزم رکھے جاتے تھے اس لیے یہاں کبھی بھیر بھار نہیں ہوتی تھی اس وقت قید خانے میں صرف چار ہی تھے جوگی ماما کس بانیوں اور ایزدہ ایزدہ چونکہ خود کو دوہرہ ملزم تصور کرتا تھا اس لیے ان سے الگ ہوتا جوگی بچپن سے ہی اتنے دکھ اٹھا چکا تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی اور پھر اسے یہ بھی احساس تھا کہ چونکہ وہ حال سے ماضی میں آیا ہے اس لیے بھی اس کا بال بھی کا نہیں ہوگا کالا منطر کا علم اسے پھر سے یاد آ لیکن وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کی موت ماضی میں نہیں لکھی ہوئی اگر اسے کوئی دکھ تھا تو صرف اور صرف اکتاویہ کا تھا نہ دانستگی میں یا اپنی ہماکت سے وہ اکتاویہ پر کتنا بڑا عذاب لے آیا تھا کتنا اچھا ہوتا اگر اکتاویہ اس عذاب کی زد میں نہ آتی اسے اکتاویہ کا خوف زدہ اور سہما ہوا افسردہ چہرہ بھولتا ہی نہیں تھا جوگی جب بھی یہ بات سوچتا اس کا سینہ کٹنے لگتا اس کا بھیگا ہوا چہرہ ماسوم اور مسہور کن آنکھیں افسردہ مسکراہت وہ کتنی شدت چاہت اپنایت اور خود وہ ایک بار اکتاویہ سے مل سکتا اس رات جوگی جب جاگ رہا تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس کے ساتھی اور ایزدہ بھی گہری نیند سو رہے تھے وہ اکتاویہ کی یاد میں کھویا ہوا تھا اپنے چہرے اور ہنٹوں پر وہ اکتاویہ کے ہنٹوں لیا یہ کون سی نادیدہ طاقت اسے دوسرے کمرے میں لے گئی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس کے سینے میں ایک وحشت سی بھری ہوئی تھی وہ ایک دیوار سے ٹکر کھڑا ہو گیا اس کا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی وہ یا کلخت اچھل سا پڑا کیا دیکھتا ہے کہ فرش سے ایک نیلہ سا دھوان اٹھ رہا ہے پھر وہ دھوان ایک ہیولے میں تبدیل ہو گیا چند لمحوں کے بعد اس کی نظروں کے سامنے موہن لال کھڑا مسکرا رہا تھا موہن لال وہ حیرت اور خوشی سے چیخا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا یہ تم ہو ہاں میں موہن لال کے ہنٹوں پر دلکش مسکراہت بکھر گئی کیسے ہو دوست کیا حال ہے تمہارا کیسا ہوں اور کہا ہوں یہ تم سے پوشی نہیں ہے جوگی نے کہا پھر بھی تم میرا حال پوچھ رہے ہو میں تمہارے موہن سننا چاہتا ہوں تم کیسا محسوس کر رہے ہو اس ماضی کے دور میں موہن لال نے پوچھا میں اس دور کا سب سے اہم کردار بنا ہوا ہوں ساری کہانی اور واقعات میرے گرد گھوم رہے ہیں جوگی نے جواب دیا تم سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے نیرو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے ملکہ ایگری پینا نے جو بسات بچھائی تھی وہ الٹ چکی ہے نیرو تمہارا بال تک بیکا نہیں کر سکتا موہن لال نے اسے دلاسہ دیا ماضی کا وہ دور جو بیت چکا تھا تم پھر سے اس دور میں آگئے بس تم حالات کے دھارے پر بہتے رہو دیکھتے رہو تم نے اس دور میں آنے کی خواہش کی تھی یہ محض اتفاق ہے کہ تم ایسے گھر میں پہنچ گئے جس کے حالات نے تمہیں نیرو کی ماں تک پہنچا دیا لیکن محنلال جوگی نے کہا میں کالا منطر کے علم سے کیوں محروم ہو گیا ہوں میں اسے کیوں بھول گیا ہوں تم اس سے محروم نہیں ہوئے بلکہ میں نے تمہیں اس سے محروم کر دیا ہے محنلال نے کہا وہ کس لیے جوگی کے چہرے پر گہرا استہجاب سا چھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا محنلال اس لیے کہ تم اس سے کوئی کام ایسا نہ لو کہ حالات اور واقعات یک سر بدل جائیں محنلال بولا لیکن میرے دوست مجھ پر کوئی ایسی مشکل آن پڑی جس سے نکلنا اور بچنا ناممکن ہو تو میں کیا کروں گا اس کی نوبت نہیں آئے کیونکہ تمہارے ساتھ گزرتا ہوا ہر لمحہ میری نظروں کے سامنے ہے تم یہ سمجھو کہ میں ہر لمحہ تمہارے پاس موجود ہوں اگر تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میں تمہیں بچا لوں گا تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا شکریہ میرے دوست جوگی نے ممنونیت سے کہا مجھے میرے کالا منطر کا علم تو لوٹا دو ابھی نہیں دوست اس کا لوٹانا مناسب نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہت سمجھو موہن لال نے کہا تم جو بہتر سمجھو جوگی نے کہا لیکن تم اس وقت کیوں اور کس لئے آئے ہو اس لئے کہ تم اکتاویہ سے ملنے کے لئے تڑپ رہے ہو اس کے لئے بہت بیچین ہو موہن لال مسکر آیا ہاں جوگی نے سر ہلایا ہاں میرا من اس سے ملنے کے لئے تڑپ نے لگا ہے اس کے ساتھ پوری رات گزار نہ سکا جو وقت گزار وہ نا کافی تھا میری تشنگی بڑھ گئی ہے پیاس بھی بجی نہیں ہے اس وقت میری جو کیفیت ہے تم اسے سمجھ سکتے ہو اکتاویہ بلا شبہ بہت حسین و جمیل ہے موہن لال نے کہا پورے روم میں ایسی حسین عورت شاید ہی ہو تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اس کی دیرینہ تمنا پوری کر دی اس پر نیرو نے ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے بہتر تھا کہ وہ اسے شادی نہ کرتا وہ ایک توایف زادی اور جاوا سے دل بہلاتا رہا ہے اور بہلا بھی رہا ہے لیکن اسے اس بات سے رنج پہنچا ہے کہ نیرو کی جگہ میں تھا اس کے دل میں میرے خلاف نفرت بھری ہوئی ہوگی اسے صرف اور صرف اصلی نیرو سے محبت ہے لیکن اب اسے نیرو سے محبت نہیں نفرت ہو گئی ہے کیونکہ نیرو نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں زندان میں اکتاویہ سے مل کر آؤ جوگی نے کہا کیوں نہیں محن لال نے سر ہلایا میں اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں لیکن تمہاری اس سے خواب کیسی حالت میں ملاقات ہوگی وہ اسے ایک حسین اور رنگین سپنا سمجھے گی وہ تمہاری لئے بھی ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی ہے دراصل میں دو دلوں کو مل آنے کے لئے آیا ہوں تم دونوں کی محبت کو منزل مل جائے گی محن لال تم کتنے اچھے ہو کیا ہمارے ملن کی صرف ایک رات ہوگی جوگی نے پوچھا ایک نہیں تین راتیں اکتاویہ اسے صرف سپنا ہی سمجھتی رہی گی لیکن تمہارے لئے سپنا نہیں حقیقت ہوگی میرے خیال میں تین راتوں کا ملن کافی ہے کیونکہ حالات اجازت نہیں دیتے موہن لال نے کہا ماضی اور تاریخ میں تم پہنچے ہو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے ورنہ میں صدا کے لئے اکتاویا کو تمہیں سونپ دیتا ماما کس اور بانیو پور سکون تھے جوگی کے لئے یہ حیرت کا باعث تھا انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ تین وں رہتا رہتا ایسی تدبیر کہ وہ موت کے چنگل سے نکل جائیں یہاں بانیو کے لئے طاقت آزمائی کا کوئی موقع نہ تھا وہ ہر وقت اس بات کے لئے تیار رہتا تھا کہ طاقت آزمائی کر کے یہاں سے نکل جائے یہاں تو ایک پرندہ بھی نہیں نکل سکتا سے اس کی آنکھیں اُبل پڑیں اور زبان باہر نکل آئے وہ کئی بار اپنی اس خواہش کا اظہار جوگی اور ماما کس سے بھی کر چکا تھا ماما کس اور جوگی نے سن کر چپ سادلی تھی ایک دن ماما کس نے بڑے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ سار ہلاتے ہوئے بانیو کو ایزدہ کا گلہ گھونٹنے کی اجازت دے دی جوگی نے حیرت سے ماما کس کی طرف دیکھا تھا مگر بانیو نے حیرت ظاہر کرنے میں وقت زائع نہیں کیا وہ کب سے اس اجازت کیلئے تڑپ رہا تھا وہ لپک کر دوسرے گوشے میں گیا اور دائد پر ایزدہ کے لباس کو پھاڑ کر رسی بنائی گئی اور چھت کے کنڈے سے باندھ کر ایزدہ کی لاش لٹکا دی گئی ایزدہ نے خوف و حراس کے عالم میں خودکشی کر لی ہے ماما کس نے ایک جہاں دیدہ شخص کی انداز میں کہا ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے جو اس بیان کی تقزیب کرے یہاں اسی قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں اس کی بات سن کر جوگی اور بانیو خاموش رہے وہ اسے کوئی بحث تقرار یا اختلاف کرنا نہیں چاہتے تھے ان دونوں کو خاموش پا کر ماما کس نے دوبارہ کہا اکتاویہ کو بچانے کے لیے ایزدہ کو مارنا ضروری تھا جوگی اور بانیو کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں ماما کس کی شکل دیکھنے لگے تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ روایات کے مطابق ہمیں سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں بلکہ ہماری ناز برداری ہی کی جاتی ہیں کبھی سوچا زیرے اثر ہیں البتہ ہماری گواہی بڑی موثر ثابت ہوگی میں نے ایزدہ کو راستے سے ہٹوا کر ایک اہم گواہ کم کر دیا ہے اب ہم تین رہ جاتے ہیں نیرو اب ہم تینوں پر انحصار کرے گا اس لیے بھی ہماری بڑی اہمیت ہے واقعی ماما کس بہت ذہین اور دور اندیش ہے اس نے کتنی زبردست تدبیر سوچی ہے جوگی نے کہا انہیں قید خانے میں کئی ہفتے گزر گئے کھانا پینا پابندی سے ملتا رہا عام قسم کا اور قیدیوں جیسا کھانا نہیں بلکہ ایسا کھانا جو شاہی مہمانوں کو دیا جاتا ہے اگر پسند کے کھانے کی فرمائش کی جاتی تو وہ پوری کی جاتی تھی ماما قسم نے مزاق مزاق میں عورتوں کے لئے کہا تو تین بہت حسین اور نوجوان عورتیں جو کوہبہ خانوں میں نئی نئی آئی ہوئی تھی محافظ لے آئے ان تینوں توافع نے انہیں بہت خوش کیا اور ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا وہ تنہائی کی بہترین رفیقہ ثابت ہوئی تھی دوسری بات جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی وہ یہ تھی کہ انہیں اب تک کوئی معمولی سزا تک نہیں دی گئی تھی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا دوسرا محافظ تھا شاید کوئی تبدیلی عمل میں آئی تھی جو بانیوں کے موٹے دماغ میں نہیں آ رہی تھی وہ محافظ کے بارے میں سوچنے لگا محافظ اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا پھر یقلخت اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز سے سکڑ گئے وہ پکار اٹھا دیکھا میں تمہارا یار بانیوں ہوں بانیوں نے ہنستے ہوئے کہا اپنے یار کو بھول گئے حیرت ہے برو تیزی سے بڑھا اور بانیوں سے بری ترہا ٹکرا گیا بانیوں گرتے گرتے بچا اندھی ہو کیا بانیوں نے پیار سے اس کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے پوچھا ہاں میں اندہ ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا ورنہ یوں نہ گھومتا پھرتا برو نے افسردگی سے کہا تو تم لوگ ہو وہ چار قیدی جن کی آمد کے بارے میں مجھے اطلاع ملی تھی جوگی اور ماما کس بھی یہاں ہوں گے مگر چوتھا کون ہے چوتھا خدا کو پیارا ہو چکا ہے تم قید خانے کے منتظم کو جا کر بتا دینا کہ اس نے خوفہ حراس کے عالم میں خود کشی کر لی ہے مگر تم اپنی سناؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیسے اور کیوں کر ہوا بانیوں نے اپنائیت کے لہجے میں دریافت کیا بتاتا ہوں جوگی اور ماما کس تم لوگ بھی کچھ بولو میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں تا کہ میرے دل کو تکوید پہنچے میں تو سوچ سوچ کر رہ گیا تھا کہ اب تم لوگوں سے شاید ہی ملاقات ہو سکے برو جذبات سے لبریز لہجے میں بولا تمہیں دیکھ کر اور مل کر جتنی خوشی ہوئی اتنا ہی دکھ بھی ہوا ماما کس نے افسردگی سے کہا او ماما کس یہ تم ہو بہترین دماغ برو کے چہرے پر خوشی چھا گئی تم اپنی بینائی سے کس طرح محروم ہوئے ہو برو جوگی نے پوچھا او جوگی تم میرے دوست بتاتا ہوں اکھاڑے میں میرا مقابلہ کانٹکیس سے ہوا وہ ہی جس میس میں میری لڑائی ہوئی تھی مقابلے کے دوران میں رید پر گیر پڑا کانٹکیس مجھ پر ہاوی ہو گیا میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اس پل میں نے اپنے بجائے میری انکھیں بھوڑ دیں مجھے باب موت لے جایا گیا وہ وہاں میرا سر کچلنے والے تھے کہ پیڈس نے مجھے خرید لیا اور معقول رکم کے عوض قید خانے کے نگران کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا یہاں ایسے محافظوں کی بڑی اہمیت ہے جب سے میں یہی ہوں اب تو عادت ہو گئی ہے یہی کیا کم ہے کہ دوسرے جاوازوں کی طرح دردناک موت سے ہمکنا نہیں ہوا وینیڈکس اور رینڈکس کے بارے میں بھی سنا کہ وہ بھی اچانک غائب ہو گئے آج ایک لمحے نے مجھے تم لوگوں سے ملا دیا برو کچھ دیر تھہر کر چلا گیا جوگی نے سوچا کہ اسے جیسے ہی پھر سے کالا منطر کا علم حاصل ہو جائے گا وہ برو کی بینائی بحال کر دے گا کونٹکس کو اندہ کر دے گا وہ اچھا دوست تھا اس کی بینائی چلے جانے سے جوگی اور اس کے ساتھیوں کو بھی دکھ دیا اور بہت جلد اکتاویہ کا مقدمہ پیش ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں اکتاویہ کو اور انہیں بھی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا کیونکہ جوگی نے اس کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارا تھا جوگی کو ایگری پینا کی موت کی خبر سے صدمہ ہوا پھر ایک دن ان تینوں کو خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا وہ خصوصی عدالت ایک چھوٹے سے عراستہ کمرے تک محدود تھی اور شاید نیرو کے محل کا ایک حصہ تھی عدالت ایک منصف ان تونس دو مہرر اور دروازے پر موجود دو سپاہیوں پر مشتمل تھی نیرو بہ حصیت مدعی پیش ہوا تھا اور سنگے مرمر کی چوکی پر گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھا وہ تینوں بطور گوا پیش ہوئے تھے مقدمہ سیزر نیرو کی ملکہ اکتاویہ کی بے وفائی اور بدکاری کے متعلق تھا یہ کہانی ابھی جاری ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ